رضا رومی صاحب آپ کو لگتا ہے آصف زرداری صاحب کی آج کی پریس کانفرنس کے بعد پروے زیلائی صاحب وزیراعلا پنجاب بن جائیں گے آنے والے کچھ دنوں دیکھئے آصف زرداری صاحب کی پریس کانفرنس سے قطع نظر بات ہوتی ہے آپ کو پنجاب اسیمبلی میں نمبرز جو ہیں وہ میٹر کریں گے اور جس طرح سے پنجاب اسیمبلی میں اور پی ٹی آئی کے اندر تھڑے بندیوں کا آغاز ہوا ہے اور وہ کافی سنگین بھی ہو چکا ہے معاملہ آہ تو اس ان موجودہ حالات میں بہت مشکل لگتا ہے کہ پروے زیلائی صاحب جو ہیں وہ از خود جو ہیں وہ الیکٹ ہو جائیں گے ایز وزیراعلا صورتی حال تو آفوٹی سنگھ در سے بھی خوشکن نہیں ہے رومی صاحب اشرف انساری صاحب نے کل بھی کہا کہ بائیس کی قریب ایمپی ایز ہیں ہمارے ساتھ جی دیکھئے وہ ہے لیکن پی ٹی آئی کے میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر سینٹر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اتنا شدید چیلنج ہے کہ وہ پنجاب کے لیول کی اوپر ایک دھگتی نیا بیر سوار ہو جائیں گے دیکھئے پنجاب کے جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کا ایک خاص وطیرہ ہے ایک خاص خاصہ ہے اور وہ یہ ہے کہ بدلتی ہواوں کا رخ دیکھ کر وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں چاہے انہوں نے اسیمبلی کے اندر ووٹ ڈالنا ہو یا الیکشن میں لڑنا ہو یہ پنجاب کی تاریخ ہے آپ دیکھ لیجئے ستر پچھتر سال سے یہ ان حالات میں کون سے ایمپی ایز ہیں کہ جو پرویز ادائی کا ساتھ وجہ سے دیں گے اگر وہ فیوچر کیلکیلیشن کا حصہ نہیں ہے نون لیگ کی پنجاب میں جب بھی الیکشن ہوگا نون لیگ نون لیگ سب سے آگے ہے پارٹی اور وہ سویپ کرے گی اگر کوئی انٹیفیرنس نہ ہو دھانڈلی نہ ہو اس سویٹل میں یہ سب کو پتا ہے سب ایمپی ایز کو پتا ہے میں نے اس کو پتا ہے اور اس لیے میرا نہیں خیال کہ بغیر کسی جیسے سجاد میر صاحب نے کہا کہ غیر سیاسی قوتوں بے ساکیوں کے بغیر پرویز علیہ صاحب وزیر اللہ منتخب ہو سکتے ہیں ہاں اگر وہاں سے اشیر باد ہو تو پھر تو کوئی بھی ہو سکتا جواد آپ بھی بن سکتے مسیر نہ پنجاب نہیں اگر آپ کو آپ کو سمورٹ مل جائے تو موسیقی